موضوع الدرس فی قصت سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام وما فیہا من العبر سورة الصافات تفصیل ابن کسیب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد و علی آلہ و سحابہ اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم بالعالمین انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وین من شیعته لابراہیم از جاء ربه بقلب سليم از قال لیبیه و قومه ماذا تعبدون افکا آلهتا دون اللہ تريدون فما ظنکم برب العالمین فنظر نظرة في النجوم فقال انی سقیم فتولو انہم مدبرین فراغ الى آلهتهم فقال الا تأفرون ما لكم لا تنزقون فراغ عليهم ضربا باليمین فاقبلوا اليه يزفون قال اتعبدون ما تنخدون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنو له بنيانا فالقوه فی لجحیم فارادوا بهی قیدا فارادوا بهی قیدا فجعلناهم الاسفلین اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا ہے سب سے پہلے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْ شِعَتِهِ لَعِبْرَاهِيمُ تو زمید حضرت نوح علیہ السلام کے طرف ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بھی نوح علیہ السلام کے طریقے پہ دیں کیونکہ یہ قائدہ ہے کہ اصول دین میں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے آقا رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی اختلاف نہیں اصول سب ایک ایمان توحید نبوت و رسالت قیامت کوئی اختلاف نہیں اس لئے اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْ شِعَتِهِ لَعِبْرَاهِ اِبْرَاهِ آگی ارشاد دھرماتی ہیں کہ اِذْ جَا رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ جب وہ آئے اپنے اللہ کی طرف صاف دل لے کر بِقَلْبٍ سَلِيمٍ دل صاف ہے کوئی شرک نہیں کوئی کھوٹ نہیں تو اسی لئے علماء نے استدلال فرمایا ہے کہ جب تک آدمی اللہ کے ساتھ صاف دل سے معاملہ نہ کرے وہ قبول نہیں ہوتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دل خالص ہو صاف ہو دل اور زبان کی موافقت ہو کیونکہ دل میں کچھ ہو زبان میں کچھ ہو یہ تو نفاق ہے اور اگر دل میں کھوٹ بھی ہے تو وہ بھی چیز خالص نہیں اس لئے اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اِذْ جَاعَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ خالص دل کی ساتھ اللہ کی طرف آئے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو خطاب فرمایا چونکہ شریعت میں حکم بھی یہی ہے جیسے کہ اللہ نے ملے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا وَأَنذِرْ أَشِیرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ میرے محبوب اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ سب سے پہلے ان کا حق ہے کہ ان کو تو عحید کا قلمہ پہنچاؤ اس لئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی ابتداء جو ہے وہ اپنے گھر سے کی فرمائے اِذْ قَادَ الْيَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَعْذَا تَعْبُدُونَ اپنے اببہ سے تم مبالد کر رہے ہو کیا کر رہے ہو یہ جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اپنے ہاتھوں سے سجاتے ہو پھر یہ تمہارے سفارشی بن جاتے ہیں کس کی تصریریں بنا رہے ہو کس کی پوجہ کھر رہے ہو اَقِفْقًا عَلِحَتًا دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ اللہ کو چھوڑ کے تم جوٹے خدا بناتے ہو جوٹ کرتے ہو یہ بھی خدا ہے یہ بھی عالیہ ہے فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَوِينَ پھر تمہارا کیا گمانہ ہے خدا تمہارے ساتھ کیسا معاملہ کرے گا کہ تم اللہ کی توحید کو چھوڑ کر اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کرتے ہو اب اس میں اختصار ہے یاد رکھیں اصل مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے قوم کو بڑا سمجھایا لیکن قوم بازنا قوم کے کچھ لوگ جو ہیں وہ تو بتوں کے پجاری تھے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ستاروں کے پجاری تھے یاد رکھیں کہ ستارے جو ہیں آسمان پہ اس کو اللہ نے بغیر حکمت کے نہیں پیدا فرمائے اللہ نے ان کے اندر بھی فوائد ہیں منافع ہیں اب جیسے دیکھو سورج ہے اس کی گرمی سے اس کی روشنی سے اس کی تپش سے اس کی حرارت سے پورا عالم فیدہ اٹھا تھا تو ایک فیدہ ہے اس میں اللہ نے رکھا اسی طرح آپ چاند دیکھیں کہ اس کی روشنی کا تعلق جو ہے وہ سمندر کے بد و جذر سے ہے جیسے جیسے چاند چڑھے گا اسی طرح سمندر چڑھے گا اور جیسے چاند اترے گا وہ بھی اتر جائے گا تو اللہ نے کوئی چیز بیکار تو نہیں پیدا فرمائی اس میں خصائص ہوتے ہیں اس میں صلاحیات ہوتی ہیں اب سامب ہے زہر ہے سب سے بڑے دشمن ہے انسان کا لیکن اسی زہر سے ایسی دوائیں بنتی ہیں جو تریاک ہیں زہر کا وہ بھی سامب سے بنائی جاتی ہے اسی سامب سے ایسی جیسیں بنائی جاتی ہیں جو کئی امراض میں فیدا کرتی ہیں اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ستارے جو ہیں وہ بھی اللہ نے بیکار پیدا نہیں فرمائی ان کو اللہ نے زینت بنایا ہے ان کو اللہ نے علامات وَبِنْ نَجْمِهُمْ يَحْتَدُونَ تو میرے راستے کو معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے انہیں کو اللہ تبارک و تعالی نے رجوم لشیعاتین شیطان کو مارنے کے لیے تیر بنائے ہیں آگ کے شولے بنائے ہیں کہ جب شیعاتین الجن ملائکہ کی بات سننا چاہتے ہیں فَأَطْبَعَهُ شِحَابُنْ سَاکِمْ یا جلا دیتے ہیں یا اس کو جب لگتے ہیں تو وہ باگل ہو جاتا ہے اور وہ فرشتوں کی بات کو یاد نہیں رکھ سکتا ہے تو ستارے بھی ایسے ہیں لیکن ان میں نفع نقصان ڈھونڈنا جو ہے یہ غلط اس لیے بعد لوگ جو ہیں وہ علم نجوم میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے ہر دنیا کے خیر اور شر کو ستاروں کی طرح نسبت کر اسی طرح ایک خاص ستارہ جس کو نو کہتے ہیں عربی میں اس کو نو کہتے ہیں وہ جب ایک خاص برد میں آ جائے تو بارشیں ہوتی ہیں ایک دفعہ مدینہ منورہ میں بارش ہوئی تو وہاں جو کافر تھے اور یہودی تھے اور مشرک تھے وہ کہنے لگے مترنا بے نو اکدا وکدا ہمیں اس نو ستارے کی وجہ سے بارش ملی ہے لیکن جو مومن تھے وہ کہنے لگے مترنا بے فضل اللہ اللہ کی رحمت سے بارش آئی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بارش کو اس نو کی وجہ سمجھتے ہیں انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ بارش دینے والی اللہ کی ذات ہے تو وہی صحیح عقیدے والے اور صحیح ایمان والے ہیں اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ستاروں میں اتنا ڈوب جانا اور پھر اس کے علم کے اندر اتنا گمراہ ہو جانا کہ پھر بعض اوقات نعوذ باللہ نجومی جو ہیں وہ پھر غیب کی بھی خبریں دیتے ہیں کہ جناب تمہارے ساتھ یہ ہوگا اور آنے والے مستقبل میں یہ ہوگا اور تمہارے ساتھ یہ پیش آئے گا تو یہ ساری جیدیں جو ہیں یہ کفر ہیں اور نجائز ہیں تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں علم نجوم ہے یا علم جفر ہے یا علم العداد ہے یہ ساری علوم باطلا ہیں ان کا کوئی اعتباد نہیں اصل بات یہ ہے کہ آدمی کا اللہ پر اور کتاب اللہ پر اللہ کے فرمان پہ یقین ہو اور اللہ کی تقدیر پہ یقین اس لیے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے حضور نے فرمایا جب تقدیر کا مسئلہ چھڑ جائے تو چھپ کر جاؤ تقدیر میں خوض نہ کرو چونکہ تقدیر میں اگر زیادہ خوض کروگی تو ایمان سے نکل جاؤ بس نومن بالقدر خیرہی مشرہی من اللہ تعالی والباس عباد الموت ہمارا ایمان ہے اللہ کی تقدیر پہ خیر کا خالق بھی وہی ہے شرک کا خالق بھی وہی ہے زیادہ بہت فرمایا ازا زکرت القدر فامسکو ازا زکرتم النجوم فامسکو اگر کوئی علم نجوم کے بارے میں بحث کرے تو فرمایا رک جاؤ بس اپنے ہاتھ کو اس کے اندر نہ ڈالو اور نہ کافر ہو جاؤ فرمایا ازا زکرتم ازا زکرتم اوہ اصحابی فامسکو اور اگر میرے صحابہ کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو رک جاؤ خبردار آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو والنہ ایمان چل جائے گا کیونکہ صحابہ وہ جماعت ہے جس کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی ہے اللہ نے فرمایا اولائکہم المومنون حقا میرا مدلی یہ اندر باہر سچے پکے مومن ایمان والے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کل انوعد اللہ الحسن صحابہ کے ہر ہر فرد سے جنت کا وعدہ فرما دیا اور جن کے بارے میں فرمایا رضی اللہ انہم وردو انہو یہ ایسی جماعت ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے تو صحابہ کی شان جب آئے خیال رکھیں خبردار ان کی شان میں کوتہی نہ کر بیٹھنا ورنہ ایمان سے نکل جاؤ اب مسئلہ یہ ہے جو قرآن پاک میں ہے اس کو سمجھیں اصل قصہ یہ ہے کہ قوم کی ایک عید تھی وہ کوئی جشن وشن مناتے تھے عید مناتے تھے تو قوم کے کچھ نمائندہ لوگ جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے ان کو دعوت دی کہ ہماری کل عید شروع ہونے والی ہے آپ ہمارے ساتھ چلیں اور عید کے معاملے میں شرکت کریں ہماری خوشی میں شریک ہوں اور ان کو دل میں یہ خیال تھا کہ جب یہ وہاں عید پہ آئیں گے اور ہمارے جشن میں شریک ہوں گے وہاں علم نجوم کے بڑے بڑے ماہرین ہوں گے وہاں بڑے بڑے لوگ کٹھے ہوں گے اور ہمارے معاملات کو دیکھیں گے ہماری باتیں سنیں گے ہو سکتا ابراہیم ہمارے رستے پہ آجائے اس لئے انہوں نے آکے حضرت ابراہیم کو دعوت اب قرآن کہتا ہے فَنَزَرَ نَزْرَةً فِي النُّجُوم فَقَالَ إِنِّي سَقِيم آپ نے ستاروں نظر ڈالی اور اس کے بعد فَمَي بیمار ہوں یا ہونے والا ہوں چونکہ اسم فائل کا سغا استقبال کے لئے بھی فیدہ دیتا ہے اِنَّكَ مَيْدُن وَإِنَّهُم مَيْدُون میرے مدنی محمد مصطفیٰ آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ بھی مرنے والے ہیں یہ معنی تھوڑا ہے کہ جب آیا تو ترے تو بہت آجائے آنے والے دمانے اِنَّكَ مَيْدُن وَإِنَّهُم مَيْدُون تو حضرت ابراہیم نے فَنَذَرَ نَذَرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ قَالَ اِنِّ سَقِيم آپ نے ستاروں میں نظر ڈالی اور اس کے بعد فرمائے میں بیمار ہوں یا ہونے والا ہوں تو قوم جو تھی انہوں نے کہ حضرت بیمار ہیں تو چھوڑ کے چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا منشاہ یہ تھا کہ قوم جس دن اپنا عید منائے جشن منائے ملا منائے اس دن ساری قوم نکل جاتی ہے اس گھروں سے گھر خالی ہیں ہر چیز خالی ہے مندل خالی ہیں ان کے گلجے خالی ہیں تو میں بھی جشن مناؤں گا میں بھی ان کے خداوں کو ٹکروں گا میں بھی جا کے ان کے خداوں کو توڑ پھوڑ کے رکھتوں گا شاید بابت آگر کوئی ہدایت آجائے جو خدا ٹوٹ جاتا ہو خدا تو نہیں ہوتا حضرت ابراہیم یہ سوچ رہے ہیں اور قوم وہ سوچ اب جو مسئلہ ہے مشکل وہ یہ ہے کہ ابراہیم نے ستاروں میں کیوں نظر ڈالی علم نجوم تو جائز ہی نہیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی تو سچے ہوتے ہیں پیغمبر کی زبان پہ تو کبھی جو ڈھا نہیں سکتا نبی پاک ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں صادق ہوتے ہیں تو حضرت ابراہیم نے کہتے فرمائے کہ میں بیمار ہوں حالانکہ آپ بیمار تو نہیں تھے اس لیے علماء مفسرین نے بڑی لمبی طویل بحثیں ان آیات پہ لکھی ہیں اور جواب دینے کی کوشش کی ہے بعض لوگوں نے یہ جواب دیا ہے کہ بھئی اصل بات یہ نہیں کہ آپ نے ستار روح کی طرف دیکھا یعنی اتفاق آپ نے سر اٹھایا تھا جیسے آدمی بیٹھا ہو کوئی خاص بات کہنی ہو تو آدمی غور کرتا ہے اور پھر سر جھکا دیتا ہے اٹھا دیتا ہے جھکا دیتا ہے تو استفاق آپ نے سر اٹھایا تھا یعنی یہ نہیں ہے کہ علم نجوم کے اعتبار سے ستار روح نظر ڈالی تھی تو اگر اتفاقا سر اٹھایا تھا تو کوئی بات نہیں پھر تو کوئی اعتراض ہے نہیں لیکن یہ جواب بلکل کمزور ہے یاد لیکن کیوں اگر ستاروں کی طرف اتفاقا سر اٹھایا تھا تو لفظات علم نجوم یہاں قرآن کہتا ہے فَنَدَرَ نَظُرَةً فِن نجوم یہ نہیں فرمایا علم نجوم ستاروں کی طرف دیکھا کہتا ستاروں میں دیکھا یعنی ستاروں کے اندر جو حرکات اور سکنا جو علم ہے اس میں غور کیا فَنَذَرَ نَظَرَةً فِي النُّجوم فَقَالَ اِنِّي سَقِيم اور بعض الوہر نے جواب دیا کہ آپ نے فرمایا سقیم آپ نے یہ نہیں فرمایا مریض لفظ مریض جو ہے وہ اشد ہے اور سقیم جو ہے وہ کم ہے اس لئے معنی یہ ہے یعنی کہا میری طبیعت ناساس ہے جیسے کوئی کہتا میں بیمار ہوں میری طبیعت ناساس ہے تو عدد یہ فرمایا تھا اور یہ اشارہ یہ نہیں تھا کہ بیمار ہو لیکن یہ بھی کوئی جواب ایسا نہیں ہے جو دل کو لگتا ہو یا مضبوط ہو کیوں سقیم کا معنی مریض بھی آتا ہے سقیم سے معنی بیماریاں بڑی جیسے ہی اللہم اینی اعوذ بکا عن البغس والجزام وان سیئ الاسقام کیا اللہ ہمیں برس و جزام سے بچانا اور ہمیں ہر بری بیماری سے نجات دینا تو سیئ الاسقام کا لفظ بھی ہے تو اس لئے آپ کا یہ کہنا سطالوں میں نظر ڈالنا پھر کہنا سقیم ہوں تو یہ پیغمبر نے ایسا کیوں کیا اچھا خدا کی شان ہے کہ بخاری شریف میں بھی ایک حدیث مبارک آتی ہے اس میں بھی یہ آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ صلاة والسلام نے لم یقذب ابراہیم علیہ صلاة والسلام غیر صلاة قذبات اس حدیث میں یہ لفظ ہے کہ ابراہیم نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا بگر تین جھوٹ بولے دو تو اللہ کے لئے تھے ایک ان کی اپنی ذات کے لئے تھا وہاں بھی لفظ آ گیا تین ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب قوم نے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو تو آپ نے فرمائے انی سکیم میں تو بیمار ہوں حالانکہ بیمار نہیں تھے اسی طرح جب قوم نے پوچھا کہ من فعل حذا بی آلیہتنا یا ابراہیم ابراہیم ہمارے خدا وں کے ساتھ یہ کسے نے کیا ہے تو حضرت ابراہیم نے نعوذ باللہ انہیں جو بولا ان کا جو بڑا ہے نا وہ بڑا جبت ہے بڑا جو ان کا تمہارا بڑا دیوتا ہے بڑا تھاک اور جو ہے نا وہ چھوٹوں بیان نراض ہو گیا اس نے توڑ پھوڑ کر دیا ایک آدھ چھوٹ اس کو بھی لگ گئی اس کا بھی بادو کٹا گیا تو انہیں کب یہ بھی جوٹ تھا حالانکہ توڑا تو خود تھا اسی طرح ایک دفعہ آپ سفر کر رہے تھے راستے میں ایک ظالم بادشاہ تھا اس بد وقت کی عادت تھی کہ کوئی بندہ اگر عورت اس کے ساتھ ہو اور اس کی بیوی ہو تو وہ زبردستی اپنے مال میں لے جاتا تھا اور اس کے نمکارندے اور پولیس والے لے جاتے تھے وہ نعوذ بیلہ دینا کرتا پھر اس کو چھوڑ دیتا تھا اگر وہ بینی نہ ہو بیٹی ہو بہن ہو پھر نہیں پکڑتا تھا اس کی وجہ تھی وہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر کسی کواری لڑکی کو بغیر شادی شدہ لڑکی کو کسی کی بہن کو اگر میں زینا کروں اور میرا نطفہ ٹھہر جائے تو پھر بادشاہ اگر لڑکی ہو تو میری لڑکی جا گے دوسری ملک میں دھکے کھائے گی اگر لڑکہ ہو تو بادشاہ کا لڑکہ دلیل ہو گیا شادی شدہ عورت ہے ٹھیک ہے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا تو اس کی یہ عادت تھی دماغ تھا سوچ تھی ورنہ گناہ تو گناہ ہے وہ کسی کی بیٹی کے ساتھ بہن کے ساتھ بیوی کے ساتھ لیکن جب پیسہ آ جاتا ہے بس لے بھی آدمی خود بناتا ہے جب دولت آ جاتی ہے آدمی اندھا ہو جاتا ہے تو آپ کو جب اس کے کرندو نے آپ کے پکڑا کہ یہ کون ہے تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو میں ان کو کہوں گا میری بہن ہے تم بھی یہی کہنا میرا بھائی بیوی سارا تھی انہوں نے پوچھا انہوں نے کہا ہاں میری بہن بادشاہ کے پاس لے گئے ہاں کون ہو تو انہوں نے کہا میں اس کی بہن ہوں لیکن کیونکہ بیوی سارا کو اللہ نے بڑا جمال دیا تھا بادشاہ کے نیت خراب ہو گئی اور بادشاہ نے اس کی طرف بڑھنا چاہا تو اللہ نے اس کو ہو گیا وہ بیوی سارا کی طرف آ ہی نہ سکے وہ نے کہا بیوی بس مجھے ماف کر دو مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم اتنی بڑی عالماء ہو تمہارے پاس عمل ہیں میں اب کوئی برائی نہیں کروں گا بیوی نے دعا بانگی ٹھیک ہو گیا پھر حملہ کرنا چاہا پھر بیمار ہو گیا پھر حملہ کرنا چاہا آخر اس نے چھوڑ دیا اور بیوی کو انام دیا اکرام دیا ساتھ کنیدیں نہیں سب کوئی دیا اور پھیج دیا تو کہتے ہیں ابراہیم نے بیوی کو بہن کیسے کہا یہ بھی تو جھوٹ ہے حالان کہ بیوی تو اصل بات یاد رکھو کہ کبھی کبھی ایک بات پر ظاہری طور پہ اطلاق تو ہوتا ہے قذب کا لیکن وہ قذب ہوتا نہیں ہے لیکن کیونکہ بولنے والے کی شان بہت بڑی ہے تو اس کو اس لفظ سے تعبیر کر دیا گیا پر نا انبیاء کبھی جوٹ نہیں بول ہاں کبھی یہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں توریہ فی الکلام کہ ایسی بات کی جائے جو ذو معنی ہو جس سے آپ اپنا سمجھتے رہے میں اپنا سمجھتا رہوں اس کو عربی میں کہتے ہیں توریہ معاریز اور توریہ تو توریہ کا معنی یہ ہوتا ہے ایسی بات کرو کہ اگلا سمجھے کہ میں نے یہ کہا ہے اور حالانکہ میرا مقصد اور ہو وہ جھوٹ نہیں ہوتا جیسے کہ سیدنا عبی بکر نصدیق رضی اللہ تعالی انہو حجرت کے موقع پر جا رہے تھے حضور آگے تھے ابو بکر پیشے تھے اتفاق سے ایک کافر نکر آیا تو اس نے کچھ ابو بکر سکے من حاضر رجل یہ کون بندہ جا رہا ہے آگے اس نے کا حادم یہدینی یہ بندہ ہے رستہ دکھاتا ہے تو اب یہ نہیں کہا کہ نبی ہے بلکہ حادم یہدینی یہ دعوت کرنے منا اچھا انہو نے سمجھا کہ کوئی جا رہا تھا ابو بکر نے رستہ پوچھا انہو بتا دیا اللہ کے نبی بھی تو رستہ دکھلانے کے لئے آتے ہیں سرات مستقیم چلانے کے لئے آتے ہیں تو حضرت ابو بکر نے ایسی بات کی کہ جوٹ بھی نہیں ہے اور پوچھنے والا بھی بطمئن ہو گیا تو اس کو جوٹ نہیں کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے توریہ ہے کہ اس انداز میں بات کرو کہ دشمن یہ سمجھے کہتے ہیں کہ جب بی بی اخت موسی علیہ السلام اپنے بھائی کو ڈھوڑتے 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 فراؤن کے گھر پہنچی دیکھ لیا کہ موسی علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے ہیں عورتیں اور موسی علیہ السلام چیخ رہے ہیں اور رو رہے ہیں انہیں کہا بھائی تھا آخر بہنے تو پھر بہنیں ہوتی ہے ان کے دل اپنے بھائی کے لیے بڑے نرم ہوتے ہیں تو آپ نے پوچھا کہ بھی بچہ کیوں رو رہا ہے انہیں کب پتا نہیں اللہ کی شان ایک علاہ میں صندوق سے ملا ہے اس وقت سے ملکہ بیچاری پریشان ہے وہ بھاگ رہی ہے بچہ کسی عورت کا دودھ انہیں کہا اچھا یہ بات ہے انہیں کہا تو بی بی نے فورا کہا انہیں کہا دیکھو ایک گھر میں جانتی ہوں اگر کہو تو اس گھر آنے کے بارے میں میں بتاؤں بڑی اچھی بی بی ہے بڑی عابدہ ہے بڑی زاہدہ ہے یہ بچہ اس کا دودھ ضرور بھی ہے اور وہ گھرانا جو ہے اس بچے کا خیر خواہ ہے یہ تو نہیں کہا کہ ماں ہے اس کی کہا خیر خواہ ہے اس بچے کے بارے میں اچھی رائے رکھنے والا ہے فیران تو بادشاہ تھا اس کو کیڑا پڑ گیا اور نے کہا یہ بچی کوئی جانتی ہے انہیں کہ تمہیں کیسے پتہ ہے کہ وہ گھرانا اس کا خیر خواہ ہے جانتی ہو کون ہے کس کا بچہ ہے پھر بتاؤ بادشاہ سلامت میں نے کہ تمہارا خیر خواہ ہے وہ گھرانا جو ہے تمہارا مفادار ہے ضمیر موسیٰ کی طرف نہیں ہے تمہاری طرف ہے اچھا 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 میں تو بادشاہ ہوں میرے سب خیر خواہ ہوتے ہیں چاہے کوئی نہ ہو سمجھتا دیئے ہر آدمی سمجھتا دیئے اگر یہ سمجھ آج آج پھر کون غلطی کرے پھر تو دنیا میں کوئی غلطی نہ کر سکے تو بہرحال اب سمجھے کہ یہاں بھی پیغمبر نے جھوٹ نہیں بولا آپ نے دیکھا چونکہ یہ بدبخت ستاروں کے بڑے موت کے تھے حضرت ابراہیم نے ان کے عقیدے کے مطابق ان کو ہندھیرے میں لکھنے کے لئے نظر ڈالی یہ تھوڑا ہے کہ معلومات کیے یا بتایا یا خبر دی کہ فلان ستارہ فلان برج میں ہے فلان برج فلان ستارہ یہ نہیں کہا نا صرف نظر ڈالی نا تاکہ یہ سمجھے کہ ابراہیم الہزام بھی جانتا ہے کوئی بڑی اہم بات ہو تو یہ بھی ستاروں کو سمجھتا ہے فَقَالَ اِنِّي سَقِيم فَرْمَا میں مریض ہوں میں بیمار ہونے والا بھی ہوں کیا مانا یہ ظاہری بیماری نہیں تھی یہ روحانی بیماری تھی میں تمہارے شرق کی وجہ سے کفر کی وجہ سے تمہارے انکار کی وجہ سے تمہاری بت پرستی کی وجہ سے تمہارے نجیوم پرستی کی وجہ سے روحانی طور بیمار میرا مدنی کہ آپ جان دے دیں گے یہ جو ایمان نیلہ تھے آپ کیوں غم کرتے ہیں آپ کیوں اپنی جان کھپا رہے ہیں نہیں مانتے نہ مانے دفعوں میرا محبوب آپ کیوں اپنی جان دے رہے ہیں اور کہیں اللہ فرماتے میرا مدنی ہم جانتے ہیں کافروں کے کفر سے مشرقوں کے شرق سے مکذبین کی تقریب سے آپ کا دل بڑا تنگ ہوتا ہے ہم جانتے ہیں لیکن آپ غم نہ کریں آپ میری تصویح کریں میری تحبید کریں اپنے آپ کو ذکر میں تصویح میں ڈال لیں تو حضرت ابراہیم بھی تو قلبی اور روحانی طور پر بیمار تھے کہ باپ شرق میں ہو تو آپ کو کتنی تقلیف ہوگی کہ میرا باپ جہنم میں جائے قوم بوری شرق میں ہو برادری بوری شرق میں ہو اور پھر کوئی گتوں کے آگے جھک رہا ہے کوئی تاروں کے آگے جھک رہا ہے تو آپ نے جو فرمائے وہ غلط نہیں دھور میں انہی سکیم اب جب آپ نے دیکھ لیا فرما دیا تو قوم نے سمجھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ بیمار ہیں مریض ہیں اور پھر آپ نے تو حضرت نے یہ بات ان کے احوال کے مطابقی تھی جن پہ تم عقیدہ رکھتے ہو میں نے بھی دیکھا ہے بس میں بیمار ہوں تم جاؤ مجھے اپنی بیماری کا علاج کر رہا ہے انہ نے کہا ٹھیک انہ نے کہ بھی ٹھیک حضرت ابراہیم کو تنگ نہ کر حضرت موجود ہے کہ حضرت ابراہیم نے فرما ہے بیماری سارا سے اس سفقت زمین پہ اللہ کی توہین کے ماننے والا یا میں ہوں یا تو ہیں اور ہر مومن اصل میں بھائی ہوتا ہے یہ تو بعد میں نکاح ہو جائے تو بیوی بن جاتی ہے ایمان کا رشتہ تو بھائی کا رشتہ ہے اس طرح تو ہم بھی سب آدم کی اولاد میں سب بین ہو گئی ہم بھی آدم کی اولاد ہیں ہماری بیوی ہم بھی آدم کی اولاد ہیں اب آپ تو سب کا ایک ہے ماں بھی بیوی ہوا سب کی ایک ہے تو اصل بات یہ تھی کہ دشمن سے بچنے کے لئے بات غلط بھی نہیں فرمائی آپ نے فرمایا کہہ دینا کہ میں بھائی ہے میں کہہ دوں گا میری بھائی میں ایمان والے بھائی ہوتے ہیں اور اس وقت اور کوئی ایمان والا نہیں اس میں بھی جھوٹ نہیں تھا ایک ظاہری رنگ جو ہے وہ ایسا اب اسی طرح دیکھیں کہ جب انہیں پوچھا کہ من فعل جب ملہ کر جشن کر فارغ ہو گئے اور اپنے مندر میں گئے اب مندر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے خدا ہاتھ سارے ٹوٹے بھوٹے پڑے ہیں کسی کی ٹانگے نہیں ہیں کسی کے بازو نہیں ہیں کسی کی گردن نہیں ہیں کسی کی آنکھیں نہیں سب دیکھ کے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں پتہ نہیں کس ظالم نے ظلم کیا ہے کہ ہمارے خدا کو توڑ ڈالو آج بھی کسی کی قبر کو درہ نیچے کرو کیا کہتے ہیں کر کے دیکھو تے تر بگر گنجا کر دیں مار مار کے جمد دل اقبہ بنا دیں گے کبریں تو نبی نے توڑی ہیں ہم نے تو نہیں توڑی ہیں وہ تو اللہ نے توڑوائی بھی حضرت علی سے ہیں کہنے والے نبی ہیں اور توڑنے والا اولیاء کی ولایت کا سرچشم آئے آپ نے فرمایا جاؤ مکہ میں اللہ تباہ کبر مشرف اللہ سوویتہو جو کبر اونچی ہو زمین سے برابر کر دینا اور جو بت ہوں جو تصریریں ہوں سب کو مٹا ڈالنا یہ سارا سرک مٹا ڈالو اگلے سال محمد حج کرے گا یہ حکم دینے والا تو محمد مصطفی ہے توڑنے والے حضرت علی ہیں تم وہابیوں پہ کیوں نراض ہو بھئی غصہ کرنا ہے حضرت نبی پہ ہو وہابی بیچاروں کا قصور ہے ہم نے کہا ہم ہاتھ نہیں لگا توڑنے کے کیا ہم تو ہاتھ نہیں لگا توڑنے کیا جائیں گے تو اس لیے آپ سمجھیں کہ جب حضرت ابراہیم کی قوم نے دیکھا کہ خدا ٹوٹ پڑے ہیں عجیب خدا ہے خدا ٹوٹ ہیں اب اور تو کوئی نہیں وہ ایک بندہ ہے وہ ہی خطرناک باتیں کرتا ہے سمینا فتی یذکر اہم یقال لہو ابراہیم ہمیشہ یاد رکھیں تاریخ بتاتی ہے کوئی ایک ہی بندہ اٹھتا ہے جو کفر کو ہلا دیتا اٹھتا ایک ہی ہے پھر جب ادمی چلتا ہے تو لوگ کوئی بھی ساد نہیں ہے غار میں بھی اکیلا ہے وحی کے وقت بھی اکیلا ہے آنے کے وقت بھی اکیلا ہے وحی کے بعد کوئی یقع نہیں ہے ماں سوا کے بیبی کے پاس آجائے لیکن پھر اللہ نے کیسے شان دی ساری دنیا پہ دین محمد چھا گیا یہ تو جب سے تم نے حضور کے دین سے غدار ہی اہد رہے ہو وہ معزز سے دمانے میں مسلمہ ہو کر اور تم خوار ہو آج تارک قرآن ہو کر تو اب جی انہوں نے کہا کہ ہاں سمینا ہم نے سنا ہے فتحی اذکروہم وہ جو ایک نوجوان ہے نا یقال اللہ ابراہیم جس ابراہیم لوگ کہتے ہیں یہ اسی کا کام لگتا ہے وہ ہی ایسی باتیں کرتا تھا اور تو کوئی بندہ نہیں ہے مخالب مارا انہیں کہا ابھی چلو ابراہیم سے پوچھتے ہیں ساری قوم کٹھی ہو کے بڑے سارے آگئے ہو جناب برا ان کو غصہ ہے ان کا خدا توڑ دیا وہ ایک صحابی مسلمان پرانے دمانے کا اور نے کہا یار لوگ کہتے ہیں کہ بتوں سے فیدہ نہیں ہوتا میرے بت نے مجھے بڑا فیدہ پہنچا ہے ایسے یار مسلمان تم کہتے ہیں کہ بت کوئی فیدہ نہیں دیتے یہ دیوی دیوتا کوئی فیدہ نہیں دیتے میرے بت نے مجھے بڑا فیدہ دیا انہوں نے کہا میں ہمیشہ اپنا سنم اپنا بت ساتھ رکھتا تھا تاکہ سفر میں حضر میں جہاں گیا بت آگے رکھا اس کو عبادت کر لی پھر بیگ میں خدا کو رکھا چل پڑے بندہ خدا کو اٹھا کے جا رہا ہے اب جناب وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنے بت کو نکالا اور اس کو بڑے آرام سے رکھا اور بستر بستر بچھایا رات کو سو گیا صبح اٹھا کے میں بیار جا کے اپنے بشاپ وغیرہ سے فارغ ہو کے پاک ہو کے اپنا صاف ہو کے آؤں گا تو پھر عبادت کروں گا کہتے ہیں میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک لومڑی جو ہے نا میرے خدا آگے سر پہ کھڑی بشاپ کر رہی ہے وہ سہران سے کوئی لومڑی نکل آئی نا اس نے دیکھا کچھ چیز رکھی ہے وہ بھی ہوئی آگئی وہ کہتے ہیں میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا رب یبول السالب و الاراسی یہ بھی خدا ہے جس کے سر پہ لومڑیاں پشاب کرتی ہوں اٹھا کے ٹھینک آئے ایک طرف آیا مدینہ تو اللہ نے ہدایت دینی تھی تو لومڑی سے مل گئی اور نہ ملے تو مولوی مکی کی تقریر ساری سنتے رہو نہ ملے ہدایت دوست کے ہاتھ میں ہے اب جناب سب کٹھے ہو گئے اور قرآن میں ہے یہ قصہ کہانی نہیں ہے قَالُوا أَنْتَ فَعْلْتَ هَذَا بِعَلِهَتِنَا یَا عِبْرَائِيمِ انہیں کیا کہا اَنْتَ فَعْلْتَ تم نے کیا یہ کام أَنْتَ فَعْلْتَ حَذَا بِعَلِهَتِنَا یَا عِبْرَائِيمِ ایک ہمارے مولوی صاحب تھے اللہ بتا نہیں زندہ ہے مر گئے بارہ زندہ ہے تو اللہ ہدایت دے وہ تقریر کرتا ہے وہ کہتا ہے کہنے کا یہ وہاں بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ نہ کہو یا نبی نہ کہو دیکھو قرآن کہتا ہے وہ کہہ رہے ہیں تو جب یا ابراہیم کہنا جائز ہے تو یا محمد کہنا کیوں جائز نہیں میں نے کہا مولوی صاحب دلائیے بھی بتا دو لوگوں کو کہنے والے مسلمان تھے کہ کافر اب مولوی صاحب کی بلغم یہیں کھڑی ہو گئی وہ بدبخت ہو تو کافر کہہ رہے ہیں مسلمان تو نہیں کہہ رہے ہیں اور پھر ابراہیم زندہ سامنے کھڑا ہے اس وقت یا ابراہیم کہنے میں کیا حرج ہے جب حضور موجود ہوتے تھے صحابہ دیتے کہ یا رسول اللہ تو سامنے بیٹے ہیں کوئی منہ نہیں بات تو ہے کہ غائبانہ ندہ آپ کی وفات کے بعد کسی کو غائبانہ ندہ کر کے پکارا جائے یہ شرک ہے سامنے تو آپ بھی کہیں گے یا مکی یا فلان یا فلان یا فلان یا افو یا یا ابو یا یا ولد یا کوئی بات بسلہ ہی نہیں ہے لیکن قوموں کو دکھا دیتے ہیں دیکھو قرآن ہے کہ یا ابراہیم اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو یاد رکھو یہ جھوٹ نہیں ہے یہ جھوٹ نہیں بلکہ یہ تو بسلہ سمجھانے کا طریقہ ہے ابراہیم نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ ایسا جواب دو ان کو کہ پھر ان کے سب پہ آخری کلھڑا مارنا ہے یہاں سے ملوم ہوتا ہے وہ لے آئے ابراہیم کو مندر کے پاس کیونکہ یہ ہاتھا کا اشارہ ہے ہم نے فرمایا یہ جو بڑا ہے تمہارا یہ جو بڑا ہے نا یہ ساری تم ان کے آگے جو مٹھائیاں رکھتے ہو کھانے رکھتے ہو ندریں چڑھاتے ہو حلوے چڑھاتے ہو دیگیں چڑھاتے ہیں یہ سارے چھوٹے کھا جاتے ہیں بڑا بیچارہ بیٹھا رہتا ہے وہ عدب میں بیٹھا رہتا ہے کہ چلو یار کھانے تو چھوٹے ہیں لیکن بڑے کا خیال ہی نہیں کرتے آج اس کو غصہ آگیا توڑ دیا سب کو یہ تو تمہاری نظروں شدروں کا مچکر ہے تم جو آگے ان کے سامنے مٹھائیاں رکھتے ہو اور چڑھاوے چڑھاتے ہو آج بڑے کو غصہ آگیا آگے پھر اپراہیم آپ نے فرمایا ان سے پوچھو کہ کس نے مارا ہے اگر یہ بولتے ہیں کہ وہ زخمی تو چیختے ہیں چیخ چیخ کے کہتے ہیں ہمیں فرانے مارا ہے تم بھی پوچھو نہ ان سے پوچھو تھوڑی دیر غور کیا پھر آگے کرنے کے ابراہیم علیہ السلام بات سنو ایک تو ہمارے خداوں کو تم نے توڑ ڈالا ہے دوسرا میں پاگل بھی بناتے ہو ابراہیم نے کہا میں نے کیا پاگل بنایا بھئی نے کہا آپ جو کہتے ہیں ان سے پوچھو یہ بھلا بولتے یہ بولنے ہاں نہیں ہے جو ان سے پوچھو نے کہا افف اللہ اب آگیا مقام ٹارگٹ آگیا زرب مارمے کا اب لے آیا ابراہیم پوری قوم کو جگہ کے اب یہاں میں نے لوحہ گرم کر کے اب چھوٹ لگانی ہے فرمیہ اففل لکم وَلِمَا تَابُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ فرمیہ تفہ تم پر بھی اور تمہارے جوٹھے خداوں پر بھی اندھیوں عقل نہیں ہے جو بول نہیں سکتے جو ہل نہیں سکتے جو جل نہیں سکتے جو گر جائیں کھڑے نہیں ہو سکتے کھڑے ہو جائیں سو نہیں سکتے یہ تمہارے خدا ہے تو یہ بھی ایک جوٹھنی تھا جیسے یہاں بھی جوٹھنی تھا آپ نے قوم کو اعتماد میں لینے کے لیے ان کے آدات کے مطابق کہہ دیا فَنَذَرَ نَظَرَتًا فِرْنُّ جُوْمِ فَقَادَ اِنِّي سَقِيم اگر مراد لو کہ میں اب بیمار ہوں تو منا روحانی بیماری ہے وہ باطنی تکلیف ہے جو تمہارے شرک کی وجہ سے ہے یا آئندہ بیمار ہوں گا تو آنے والے زمانے میں ہر کوئی بیمار ہوتا ہے یہ کہہ دینا کون سے جوٹ تھا فَتَوَلَّوْا اَنْهُ مُدْبِرِينَ قوم نے کہا اچھا رہنے دو چلو جب وہ سارے چلے گئے تسلی ہو گئی فَرَاغَ إِلَىٰ عَلِحَتِهِمْ فَرَاغَ رَاغَ یَرُوغُ کیا ماننا خفیہ طریقے سے داخل ہوئے کہ بھئی کوئی پتہ نہیں رہ گیا آؤ پیچھے کوئی بط برست تو آستہ آستہ خفیہ راستے سے اندر آئے مندر میں گئے فَقَالَ أَلَا تَعْقُلُونَ وہ سب کے سامنے مِٹھائیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے وہ کہا لگا آؤ اندھے ہو آگے مِٹھائیوں بڑے کیوں نہیں کھاتے ہو کھاؤ اب جناب بط کیا کھائیں نہ تم ایمان سے کہو کعبہ شریف میں بیٹھے ہو اگر تم کوئی نظر کی جید مدار پہ رکھا ہو تو وہ کھاتے ہیں ہاں جی کیا خیال ہے نہیں سوچ لو یہ نہ کوئی مکی کہتا ہے میں نہیں کہتا تم بتاؤ بھئی آج ہم مثلاً بڑی بڑی تیگے پکا کے جا کے مدار شریف کے اندر رکھ لیں پھر کھاتا کون ہے وہ کھانے والے تھے تم ہو وہ تو نہیں کھاتے اچھا پانی رکھا ہے دھنڈا شربتیں بنا کے ما شاء اللہ وہ پیتے ہیں وہ بھی نہیں پیتے اچھا قبروں کو اگر ہم گسل دیں گلابِ ارکِ گلاب سے تو وہ اتنے گلاب سے فیدہ اٹھاتے ہیں نہیں پتہ نہیں سوچ لو چلو کل تک سوچ لو پھر زندگی تو بات کریں گے اگر ہو پتہ نہیں میں نہ جانتا ہوں تمہیں پتہ چونکہ تم قریب کے لوگ ہو نا ہم تو ہی نا وہاوی ہم ادھر جاتے نہیں میں پتہ نہیں نہیں رہا تھا آپ لوگ تو رات دن جاتے ہیں آپ کو تو پتہ ہوگا نا کہتے ہیں جی کہ بہرحال اگر داری یا سر کو آپ نے کالا کرنا منع ہے شریعت میں یاد رکھو کالے رنگ کے علاوہ یعنی آپ ایسا کریں کہ اسی کالے میں میدی بھی ملا دیں تو وہ ایک ڈارک براؤن بن جائے گا تمہارا جبانی بھی برقرار بیوی بھی خوش شریعت سے بھی محفوظ ایسے بھائی یہ جوٹھی جوانیاں ہیں بیوی کو تو پتہ ہوتا ہے لاکھ کالا کرو لاکھ سو پید کرو اس کو تو پتہ ہوتا ہے تم کتنی بڑے جوانوں خامگا لوگوں کو دکھا دے رہے ہیں بیوی کے تو لوگ نام لیتے ہیں بیوی کو تو پتہ ہے جناب کی جوانی کا بھی بڑھا پے کا بھی تمام کے دوران مرد اگر نگاہ نیچی کر کے تواف کریں تو عورتوں کے دھکے لگتے ہیں اوپر کریں تو عورتوں کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے نظر نیچے کرنے کا معنی میں نے یہ تو نہیں کہا تاکہ اندھے ہو جاؤ یہ کس نے کہا تھا میں نے یہ نہیں کہا نیچی کر مانا یہ آنکھیں بند کر دو نیچے نظر ہو تو الحمدللہ نہ دھکے لگتے ہیں نہ کچھ ہوتا ہے نیت خراب نہ ہو دھکا اسی کو لگتا ہے جس کی نیت خراب ہے اللہ کے بندے نیچے دیکھنے کے معنی یہ تھوڑا تھا بس آپ نیچے دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر نہ دیکھیں اب میں یہاں نیچے دیکھ رہا کہ سارا نظر آ رہا ہے کیسے تکے لگتے ہیں فوٹو کرا بھی کرنا جو ہے حرام ہے کہتے جی کہ انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ حاجیوں کو سبسیدی دیتی ہے مدد دیتی ہے بلکل لینا چاہیے کیوں نہ لیں کیا وجہ ہے کیوں نہ لیں بارا دل کو لینا چاہیے اتنا آپ کا کرایا کم ہو جاتا ہے بس اتنا فیدہ ہوتا ہے مثلا اب ایجاد کا کرایا ہے چالیس ادا اچھا خدا کی شان دیکھو کافر حکومت عمر حج میں کرایا گھٹا دیتی ہے ہمارے مسلمان بڑھا دیتے ہیں اب فیصلہ تم کرو ہم کیا کریں ہمیں آم کہیں گے تو زیادتی ہوگی یعنی کفار کی حکومت ہے ہندو کی حکومت ہے وہ جب حج کا موقع آئے گا کرایا گھٹا دیں عمرے کا سیزن آئے گا کرایا گھٹا دیں انہوں کہتے ہیں ہمارا فیدہ ہے کہ آگے بیچے مثلا مہینے میں جاتا ہے دس ادا عمرے سیزن میں جاتا ہے پچاس ادا کرایا ہم نے گھٹا دیا گھا کو بڑھ گیا ہمارا نقصان نہیں ہے میں تو فیدہ ہوتا ہے ہمارا کیا نقصان ہے تو ہم کیوں نہ ریایت دیں مسلمان کو اگر وہ حج پہ جا رہے ہیں تو اگر حج پہ جا رہے ہیں اب دیکھیں نا مثلا آپ کسی بھی ملک ائر لین میں چلے جائیں بارہ ٹکٹ خریدیں تو آپ ایک ٹکٹ جو ہے وہ کمیشن میں دیں گے تو ہم تو انڈین مسلمان تو ان سے ایک لاکھ ساٹھ ہزار ٹکٹ خرید رہا ہے کیوں نہ ریایت دیں مسلمان کہتے ہیں مرغہ قسمت سے پھنسا ہے مکہ مدینہ کے نام پر زبے کرو اس کو اچھی طرح ماشاءاللہ کھا پی کے آخر میں توبہ کر لیں گے بس اور کیا ہے بالکل لینا چاہیے اللہ سے رحمت کے دعا کریں اللہ ہمارے لوگوں کو بھی ہدایت کر دیں آج بتائیں آپ کا قرائے کہاں پہنچ گئے ہیں چو بیس ہزار جو قرائے تھا اب ساٹھ ہزار پر پہنچ گئے ہیں اور وہ کافر وہی قرائے لے رہے ہیں میں نے تو وہاں بھی جا کے کہاں میں نے کہا دیکھو تمہارے مثلا دیبندیوں کی مسجد ہے بریلویوں کی مسجد ہے اہل حدیثوں کی مسجد ہے کبھی آل حدیث مسجد والے یہ اجازت دیں گے کہ بریلوی آگے نبات پڑھا لیں یا دیبندی پڑھا لیں اچھا کبھی بریلوی اجازت دیں گے کہ کوئی دیبندی آگے نبات پڑھا لیں یا کوئی وہابی آگے نبات پڑھا لیں اہل حدیث پڑھا لیں میں ایک دفعہ کراچی میں میری نبات جا رہی تھی تو ٹریفک میں جام ہو گئی گاڑی جام ہو گئی تو اثر کی نبات جانے والی تھی میں نے ان سے پوچھا خدا کے بندے یہاں تو مسجد ہے قریب میں ان نے کہا مسجد تو ہے لیکن وہ تو حلوہی آلوں کی ہے مریلویوں کی ہے مبتدیہ کی ہے تو وہاں کیسے آپ نے میں نے کہا یار کسی کی ہے خدا کا گھر ہے خدا کا خوف کرو میری نبات چلی جائیں یہ کیا بات ہے کہ مریلویوں کی ہے مسجد تو ہے نا خدا کا گھر ہے میں نے جناب جلدی جلدی بھاگا دو آدمی اور بھی میرے ساتھ اترے ہم نے مسجد میں جا کے جماعت کر لی جلدی بھی دو مسافر ہیں دو رکعات پڑھ لیں ہم نواد پڑھ رہے تھے تو سارا سارا بدار کٹھا ہو گیا اوہ مولوی مکی وحابی ہماری مسجد میں کہتے ہیں آگیا اب میں نے نواد بھی پڑھی اس کے بعد اللہ سے دعا مانگی میں نے کہا اللہ میں عزت سے نکل جائے یہ تو اب شریف آدمی باہر سارے کٹھے کھڑے ہو گئے مسجد کے دروازیں ان نے گھیل دیئے ہیں لیکن بہرحال اللہ عالم ان کے دل میں اللہ نے حرم کی وجہ سے عزت ڈالی اللہ ان کی جزا دے ہدایت دے بڑی محبت سے بھی لیکن لگے ہمیں تو خوشی ہوئی ہے کہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں لیکن ہم حیران ہو رہے تھے کہ ہماری مسجد سرام نے جھنٹے لگے ہوئے ہیں غوث آدم کے پنجھے لگے ہوئے ہیں ان نے کہا یار میں نے نواد پڑھ لیے ہیں ان نے کہا مگر بھی پڑھا دیں تو بھی حربانی ہوگی آپ ہمیں ہیں بلکل خوشی میں نے کہا یہ بڑی بڑی بات ہے ان کی بڑے حوصلے کی بات یہ ان کے بڑے حوصلے کی بات ہے اللہ ان کو جدائے خیر دے اور اللہ ہدایت دے میں تو ان کی ہدایت کے لئے دعا کرتا ہوں اچھا خدا کی شان ہے وہ پوری بزار ہی ان کی تھی وہ سارے وہ ہی تھے ہر بزار دکان پر وہ جڑے ہوئے تھے نا تصویریں وغیرہ اندازت ہو جاتا ہے اگر آپ گتر سے آئے ہیں عمرے پر آپ اکیلے نماز پڑھیں گے تو آپ مسافر ہیں کسر کریں گے امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے اگر احرام کی حالت میں ویل چیر لگ گئی اور میرا پاؤں زخمی ہو گیا کوئی بات نہیں کچھ بھی نہیں زخمی بھی آپ ہوئے ہیں اور اسلام جرمانہ بھی آپ کو کرے اچھی بات ہے کہتے ہیں جی آپ کے شگر جو آپ کے قریب بیٹھے ہیں وہ کسی کا خیال نہیں کرتے آخر کچھ استاد کا بھی تو اثر ہوگا استاد پاگل ہے تو یاد پاگل تو یہ بھی ہوں گے بھئی استاد کا بھی تو کوئی اثر ہوگا میں بھی تو چڑھ جاتا ہوں چھوٹی چھوٹی بات پہ تو ان پر کچھ اثر تو ہو گیا ہے گرمی پچاس پرسنٹ ان میں بھی آ گئی ہے میں نصیت کرتے کرتے تھک گیا یہ نہ بدلے ہیں نہ بدلے گئے انشاءاللہ زمین جمبد نہ جمبد گل محمد ان میں سب کچھ اخلاق نہیں ایسے دیکھیں گے دوسرے کو جیدے گولی مار دیں کسی کا ہاتھ لگ جید انہاللہ بابا وسیلے سے دعا مانگنے کا کوئی حکم نہیں ہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں سیدھی اللہ دیکھنا اب تواف میں جو دعا مانگتے ہیں وہ کیا ہے ربنا یہ دعا کس نے سکھائی ہے اس میں کوئی وسیلہ ہے حضرت آدم نے مانگا ربنا ظلمنا انفسنا حضرت یونس نے مانگا لا الہ الا انتو سبحانہ کا انی کنتو من الظالمین نو علیہ السلام نے مانگی رب انی محلوب منتصر حضرت ایوب نے مانگی رب انی مسنی اتر روان تارہ مراہمین کسی دعا میں وسیلہ ہے تم خود بناو مسئلے تمہاری ملدی اگر احرام کی حالت میں میں نے موں پوچھ لیا تیشن سے کوئی حرج نہیں احرام کی حالت میں کپڑے سے پورا موں رگڑ لیا کوئی حرج نہیں اپنے بال کاٹنے سے پہلے میں نے اپنے تھوپی کے بال کاٹ لیے کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں نید کی حالت میں کپڑا موں پہ آ گیا کچھ نہیں کچھ نہیں ہوتا عمرہ اپنے لیے کریں اور جس عزیز نے کہا اس کے لیے دعا کریں غانہ کعبہ میں صرف مقام ملتظم ہے جہاں لپٹ کے سینہ لگا کے دعا کریں صفا مربع عمرے میں کی جاتی ہے سادہ کپڑوں میں نہیں بعض لوگ جو کرتے ہیں نا ان کی صفا بھی رہ گئی ہوتی ہے وہ قضا کا رہے ہوتے ہیں مضاہ مبتدہ ہے خبر کیا مضاہ مبتدہ ہے خبر کہتا ہے کہ کسی امام کی جو عائمہ فقہاں کی تقلید کرتے ہیں اللہ کا حکم اہدین الصلاة المستقیم صلاة اللہین انعمت علیہم انعمت کون ہے النبیین والصدقین والشہداء والصالحین عطی اللہ و عطی الرسول اولیل عمر منکم اولیل عمر حکام دنیاوی معاملے میں بادشاہ ہوتے ہیں دینی معاملے میں علماء ہوتے ہیں اگر ایک آدمی نے ساتھ چکر لگائے ہیں شک پر جائے کہ چھے ہیں ایک اور لگانے بس کوئی مسئلہ نہیں اگر بھول کے آٹھ چکر لگا دیئے کوئی حرج نہیں اگر آدمی فجر کو آئے اور حرم میں داخل ہو اب ٹائم ہے کہ تحجد پڑے تو پڑ سکتا ہے تواف کرے تو تواف کرنا افضل ہے تحجد ساری دنیا میں پڑی جا سکتی ہے لیکن تواف اللہ کے کعبے کے سوا کسی جگہ نہیں ہوتا آپ اپنی ملازمت کے لیے اگر داہر جاتے ہیں اور سفر جو ہے اٹھتالیس میل یعنی اٹھتر کیلو ہوتا ہے تو مسافریں نواز کا سر پڑے حضور سجدے میں بھی دعا کرتے ہیں رکو میں بھی دعا کرتے ہیں کھڑے ہو کے بھی دعا کرتے ہیں بیٹھ کے بھی دعا کرتے ہیں حضور نے ہر حال میں دعا کی ہے عورت اپنے ماں بھاک بھائی سسرال میں پتہ نہیں نواز پڑھیں کیا کریں بہرحال اگر اصلی گھر میں جائے تو وطن اصلی ہے تھا پوری نواز پڑھیں اگر اور رشتہ داروں کے گھر میں جائے مسافر ہیں کسر نواز پڑھیں توبہ کا طریقہ کیا ہے بس اللہ کے آگے اکینے میں دل پاک ہو دو رکات پڑھ کے گر جاؤ توبہ کر لو بس بہرحال اگر آپ نے عمرہ کرنا ہے تو جہرانہ سے یا مسجد عائشہ سے یا جب آپ مدینہ جا رہے ہیں الحمدللہ مدینہ کی بھی قاسے کریں ہاں کعبردللہ کی تصویر جائز ہے بندوں کی تصویر نجائز ہے نمازوں کے آگے دلکل نہ گدریں دوسرے کے جوتے حرکت استعمال نہ کریں اہل حدیث علماء کہتی ہیں کہ سنی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ان کی مراد سنی سے کیا ہے پہلے یہ پوچھے نا بابا آج کل تو ہر کوئی کہتا ہے نا میں سنی ہوں وہ سنی سے کیا مراد رہتی ہیں اگر ان کی مراد سنی سے بیداتی ہے تو بیداتی امام کے پیچھے تو نماز نہیں ہوتی اور اگر سنی سے مراد مطلق اہل سنت والجماعت ہے تو پھر وہ تو خود اہل سنت والجماعت ہیں رفایدین جو کرتے ہیں ان کی بھی نماز درست ہے جو نہیں کرتے ہیں ان کی بھی درست ہے تم دونوں محلوی میں حربانی کر کے اس کے پیچھے دور لگاؤ جو نماز پڑھتا ہی نہیں جو پڑھتا ہے اس کو خدا کے لئے پڑھنے دو جب کوئی آدمی حج کرتا ہے لوگ حاجی کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نا نہیں کہنا چاہیے ویسے حاجی ہے تو کوئی فرق نہیں اگر کہہ دیں ضروری نہیں کہ صحابہ کو بھی حاجی کہیں صحابہ کا جو نسبت رسول اللہ زیاد اللہ خاجی ان کے قربان اس کو کیوں حاجی کہا جائے اس کا لیے لفظ صحابی ہونا جو ہے اتنا بڑا عزاز ہے کہ کوئی اور عزاز مل ہی نہیں سکتا ربنا تقبل منا انکا انتو سمیر علی وتب علینا انکا انتو طواب الرحیم اللہم جعل لنا ولمسلمین من كل حم فرجا ومن كل ذیکن مخرجا ومن كل بلائن آفیا صل اللہ تعالیٰ على خیر خلقه سیدنا محمد وعلا آلہی وصحابی اجمعین 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 اجمعین